پورے سال ہم شادی کریں گے لیکن محرم کے مہینے میں شادی نہیں کریں گے کیوں محرم کا مہینہ ماتم کا مہینہ گا محرم کے مہینے میں شادی کر دی اپنے بیٹے یا بیٹی کی تو گھر میں ماتمی ماتم رہے گا جبکہ سب سے اچھا مہینہ اور بابرکت مہینہ خیر و برکت کے اعتبار سے دیکھا جائے رمضان کا مہینہ چھوڑیے لیکن اسلام کا پہلا مہینہ اور سارے اچھے کام اسی مہینے میں ہوئے ہیں زمین آسمان کی تخلیق اور یہ وہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فراؤن کے ظلم سے نجات بھی دی تو محرم کے مہینے میں یہ تمام چیزیں ہوئیں لیکن آدمی اس مہینے کے بارے میں کیا سوچتا نہیں محرم کے مہینے میں ہم شادی نہیں کریں گے یہ ہے بدشغونی بدفال گاڑی چل رہی ہے سپیڈ میں اچانک بلی راستے سے گزر گئی روک دی گاڑی ہوں کیا ہوا نہیں نہیں بلی نے راستہ کاٹ دیا اتنے بڑے بڑے جواری شرابی کبابی راستہ کاٹ رہے ہیں یوگی موڈی سب راستے سے گزر رہے ہیں تو راستہ منحوس نہیں ہو رہا بلی بشاری اللہ کی مخلوق بے قصور جانور یہ گزر گیا تو راستہ روک نہیں نہیں بس ارے گاڑی روکنا تھی تو ان منحوس نیتاؤں کی گزرنے پر روکنا چاہیے تھی اب تو پتہ نہیں صبح صبح کس نیتا کا چہرہ دیکھ لیا پتہ نہیں گاڑی آگے بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی روکنا وہاں چاہیے روک رہے اس بلی پر یہ عقیدہ رکھنا کی بلی کے گزر جانے کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ ہے گاڑی روک دی دو منٹ روکے اس کے بعد گاڑی چلا رہے ہیں یہ ہے بدشغولی حاجی صاحب حج کرنے جا رہے تھے راستے سے واپس لوٹ آئے بیوی نے پوچھا کیا ہوا بلی راستے سے گزر گئی اب حج نہیں ہوگا لوٹ آئے یہ ہے بدشغولی عرب کے لوگ جب کوئی کاروبار کرتے تھے کوئی بزنس کرنا چاہتے تھے تو ایک چڑیہ پگڑ کے اڑاتے تھے ایسے چڑیہ پگڑی اور ایسے چھوڑ دیا اگر وہ داہینی طرف گئی رائٹ سائیڈ گئی تو کہتے تھے ہمارا کام بن جائے گا اچھا بزنس ہوگا کاروبار اچھا ہوگا اور اگر وہ بھائیں طرف بھاگی تو وہ کام نہیں کرتے تھے نائی 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 چڑیہ الٹی طرف بھائیں طرف گئی ہے اب تو ہمارا کاروبار پھیل ہو جانا ہی نائی 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 ہم نہیں کریں گے بزنس اس چڑیہ نے بتا دیا کہ ہمیں نقصان ہو یہ ہے بدشغولی یہ ہے بدشغولی اپنے چھوٹے سے بچے کو کھیل رہا ہے کالا دھاگہ لے کر اس کی کمر پہ باندھیا یہ کالا دھاگہ اس کو بچائے گا نظرِ بد سے یہ ہے بدشغولی یہ مائیں جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو نہلا دھولانے کے بعد ایک کالے رنگ کا کاجل کا کیکہ لیتی ہیں اور اپنے بچے کے سر پہ یا گال پہ کہیں لگا دیتی ہیں کالے رنگ کا یہ یہ اس سے کیا ہوگا نظر نہیں لگے گی یہ ہے بدشغولی معاف کیجئے گا صرف اتنا سا کالا ٹی کا لگا دینے سے تم یہ سمجھتی ہو کہ میرے بچے پہ نظر نہیں لگے گی ارے اتنا سا کالا ٹی کا کیا پورا چہرہ بھی اگر تُو کالا کر دے گی تب ہی یہ کالا رنگ اس کا کچھ نہیں کر سکتا ہے اپنے بچے کو نظرِ بد سے بچانا ہے تو صرف یہ دعا پڑھو الحمدللہ رب العالمین سے والا الظالین آمین اور اس کے بعد میں قلعوذ برب الفلق اور قلعوذ برب الناس یہ پڑھ کر اپنے بچوں پر دم کرو تین مرتبہ صبح اور تین مرتبہ شام آپ کے بچے پر نظر نہیں لگے گی یہ کالے ٹی کے بند کرو ایسے لگا ہے ٹی کا لگا دیا کتنے بچے کھلتے ہوئے ہماری گود میں آ جاتے ہیں یہی بیہار بنگال کے اندر اے مولانا صاحب ذرا میرے بچے کے سر پر ہاتھ پھیر دے نا گود لیا کالا ٹی کا لگا ہوا ہے کاجل لگا ہوا ہے اس عقیدے کے ساتھ کی کالا ٹی کا لگا دینے سے بچے پر نظر نہیں لگے گی غلط تین بار سورہ فاتحہ پڑھو تین بار قلعوذ برب الفلق پڑھو تین بار قلعوذ برب الناس پڑھو اور اپنے بچوں پر دم کرو اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ایک بار پہلے پڑھئے آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبدو ایاکا نستعین اہدین صراط المستقیم صراط الذین نامت علیہم غیر المغذوب علیہم ولا الظالین پھر اس کے بار پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق نزا وقب یہ پوری صورت پڑھو اس کے بار پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الاسواس الخناس اللذی وزفی صدور الناس من الجنت والناس ایک ایک بار پڑھ لیا اب بچے پہ دم کر دو اس کے بعد پھر پڑھو ایسے ہی پھر پڑھو ایسے ہی ایسے تین تین بار پڑھ کے آپ صبح دم کر دو فجر کی نماز کے بعد اور شام کو دم کر دو عشاء کی نماز کے بعد موقع لگے تو دوپہر میں بھی دم کر دو زہر کی نماز کے بعد لیکن یہ سب کرنے کے لیے اممہ کو اٹھنا پڑے گا صبح فجر میں نماز پڑھنے کے بعد دم کرنے کے لیے اب ان جھمیلوں سے بچنے کے لیے کچھ کٹھ ملاؤں نے کہہ دیا ہے کالا ٹیکہ لگا دے نظر نہیں لگا سچ بتا رہے ہیں یہی کٹھ ملاؤں الٹی چھوڑی سے کٹے جانے والے ہیں کالے اگر کالی چیز سے نظر رکھنے والی ہوتی تو ہندو بھائی تو اتنے اتنے بڑے وہ کالی درگا ماں کا اتنا بڑا بھو لگا لیتے ہیں اپنے گھروں میں زبان نکالے ہوئے اے 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 آپ دیکھئے اس کا ملہب ان کے گھر پہ تو نظر نہیں لگے گی پورا اتنا بڑا رکھ لیتے ہیں دروازے پہ لگا دیتے ہیں زبان بار نکالے ہوئے ہیں کیا کہیں گے آپ اس کو یہ ہے بدشغونی کتنے بچوں کو دیکھتا ہوں ننگے گھومتے ہو کالا کالا وہ بندہ ہوا ہے سب کیا گنڈا باندیا ہے پھلا مولانا صاحب نے پڑھ کے دیا ہے مولانا صاحب تو خود ہی باندھ لے اپنے کمر پہ نہ ان گنڈوں سے کچھ ہونا ہے نہ اس کی کیسے کچھ ہونا ہے جو بدشغون ہی نہیں لیتے ہوں گے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جو جائیں گے ستر ہزار لوگ وہ کون ہوں گے جو بدشغون ہی نہیں لیتے ہوں گے جو اپنے جسم کو دگواتے نہیں ہوں گے دگوانا سمجھتے ہیں نا جانور کو داگا جاتا تاکہ اس کو پہچان لیا جائے کھیت میں کس کا جانور ہے اسی طریقے سے یہاں پر وہ چلوانا ہاتھ پہ کچھ ٹیٹو بنوانا مشین چلوانا نام لکھوانا یا کوئی ٹیٹو بنوانا تاکہ وہ نشان بنا رہے اس کو کہتے ہیں دگوانا جو سابون سے پھر مٹتا نہیں ہے اس کا نشان باقی رہتا ہے جب تک آپ آپریشن نہیں کرائیں گے جب تک وہ مٹے گا نہیں جتنے لوگوں نے اپنے جسم کو دگوائیا ہے پہلی فرصت میں آپریشن کر کے اس کو مٹوا دیجئے اگر اس حال میں مر گئے تو اللہ کی قسم تمہاری بخشش نہیں ہوگی جس کے جسم کو داگا گیا ہو اور اس نے اپنے جسم پر دگوائیا ہو ایسا آدمی اگر مر جائے تو اس کی جنازے کی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا بھی جائز نہیں لکھے بیٹھے ہیں اپنی اپنی معشوقاؤں کے نام لڑکے اور لڑکیاں لکھی بیٹھی ہیں اپنے محبوبوں کے نام کبھی یہاں لکھ لیا کبھی یہاں دگوائی لیا آپ دیکھ کچھ لوگ تیزاب سے بھی لکھ دیتے ہیں کچھ لوگ چھوری سے لکھتے ہیں کٹ کے یہ سب دگوانے کے حکم میں شامل ہے دگوانے شیخ سوالی علیہ السیمین کا فتبہ ہے کہ اگر کسی آدمی کا موت اس حال میں ہوتی ہے کہ اس کے جسم پٹیٹو بندہ ہوا ہے داگہ ہوا ہے تو اس شخص کی نہ تو نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور نہ مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن کیا جائے گی کرنے کو تو کچھ بھی کرنا تو بغیر حساب و کتاب کے جو جنت میں جائیں گے ان میں جو اپنے جسم کو دگواتے نہیں ہوں گے اے مدرسے کے بچوں تم لوگ بار بار اٹھ رہے ہیں جاؤ یہاں سے چلو جس کو جانا ہو یہاں سے جاؤ بار بار اٹھ کر ڈسٹرڈ مت کرو یہاں پر اور جو اپنے جسم کو دگواتے نہیں ہوں گے اور تیسری چیز سن لیجئے جو بغیر حساب و کتاب کے جو لوگ جنت میں جائیں گے ان میں تیسری چیز کیا ہے صحیح بخاری کی حدیث اللہ کے ربی فرماتے ہیں جو جھاڑ پھوک نہیں کرتے ہیں بہت صاف لفظ موجود ہے کوئی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو جھاڑ پھوک نہیں کراتے ہوں گے مولانا صاحب بخار آگیا پھونک دو میرے اوپر اب مولانا جرجی صاحب بیٹھو بیٹھ عزباللہ میں شدہ ہے بسم اللہ میں پڑھ رہے ہیں چھو دم کر رہے ہیں ایک بات یاد رکھئے گا دم کرنا جائز ہے مسئلہ یاد رکھئے گا کسی بیمار آدمی پر سورہ فاتحہ پڑھنا معوضتین پڑھ کر دم کرنا یہ دعا پڑھ کر دم کرنا جائز ہے آپ اس کو ناجائز نہیں کہہ سکتے قرآن کی آیتیں پڑھ کر صحیح حدیثیں پڑھ کر جو آیات شفا اور آیات دعا ہے اس کو پڑھ کر دم کرنا جائز ہے لیکن اگر کوئی بیمار آدمی یہ بھی نہ کرائے اور اللہ پر بھروسہ کر کے چھوڑ دے گا نہیں اسی نے بیمار کیا ہے وہی ہمیں ٹھیک کرے گا اگر اس کی مرضی ہوگی تو ہم کیوں جائیں کسی ملہ مولوی کے پاس جھاڑ پھوک کرانے اگر وہ اللہ پر توقع کر کے چھوڑ دیتا ہے تو یہ اور زیادہ بہتر ہے اسی کو اللہ کے نبی نے فرمایا والا یسترقون جو جھاڑ پھوک نہیں کرواتے ہوں گے جھاڑ پھوک کی آر میں اصل میں بہت برے برے اپکام ہو رہے ہیں مردوں کے ساتھ ساتھ جوان لڑکیاں بھی ملہ مولویوں کے سامنے بیٹھ جاتی ہیں کہ پھوک دو میرے اوپر ہم سمجھتے ہیں ہمارا باپ سمجھتا ہے لڑکی کا کہ چلو قرآن ہی تو ہے اللہ کا کلام ہے اور پھوکنے والا تو مولانا ہے مولانا تو فرشتہ ہوتا ہے بشارہ وہ انسان کہاں ہوتا ہے وہ تو فرشتہ ہوتا ہے جس طریقے سے پردہ دس سال کی عمر کی لڑکی کو دس سال سے بڑی لڑکی کو جس وقت دس سال کی ہو جائے اس کے بعد لڑکی کو اپنا چہرہ بھی چھپانا پڑے گا اپنے ہاتھ کی ہتھیلیاں بھی چھپانا پڑے گی اس کو پردہ کرنا پڑے گا اور جن لوگوں سے پردہ کرنا ہے ان میں ملہ مولوی بھی شامل ہیں اب لڑکی کا باپ لڑکی پر دم کر سکتا ہے لڑکی کا بھائی لڑکی پر دم کر سکتا ہے لڑکی کی ماں لڑکی پر دم کر سکتی ہے لڑکی کا شوہر لڑکی پر دم کر سکتا ہے معاف کیجئے گا مولوانا جرجیس آپ کی جوان بیٹی پر دم نہیں کر سکتے ہیں سامنے بٹھا کرو وَلَا يَسْتَرْقُون جھاڑ پھوک نہیں کراتے ہوں جھاڑ پھوک اگر کوئی شخص کرتا ہے پران حدیث کے دائرے میں تو جائز ہے لیکن اگر اللہ پر بھروسہ کر کے یہ بھی نہ کروایا جائے تو افضل ہے بہتر ہے وَلَا يَسْتَرْقُون اور چوتھی چیز وَالَا رَبِّهِمْ يَتَوَقْلُون اور جو اپنے رب کے اوپر پورا پورا بھروسہ اور توقل کرتے ہوں گے یہ لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے اب جنت میں جانے والے کتنے لوگ ہو گئے جنہوں نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں جائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کے ساتھ نماز پڑی روزہ رکحہچ کیا زکاة دی یعنی چاروں کام کیے یہ جنت میں داخل ہوں گے اور تیسری چیز من کانا فی آخری کلام من کانا فی آخر و کلام ہی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ اور جس کی زبان سے آخری جملہ لا الہ الا اللہ نکلا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا جو بدشغونی نہیں کرتا ہوگا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا بغیر حساب و کتاب کی جانے والوں میں یہ بھی شامل ہے اور جو اپنے جسم کو دغواتے نہیں ہوں گے اور جو جھاڑ پھوک نہیں کراتے ہوں گے اور جو اپنے رب کی اوپر پورا کا پورا توقل اور بھروستہ اور اعتماد کرتے ہوں گے اللہ کے لعبہ انہوں کا یہ اعتماد کسی اور کی اوپر نہیں گیا ہوگا یہ بغیر حصہ یہ جنت میں جانے والے لوگوں میں سے ہوں گے آئیے ایک اور آسان طریقہ بتا دوں جنت میں جانے کا اور بہت آسان ہے ما منکم من احد ما منکم من احد یتوزئو فيحسن الوزو ثم يقول اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبده و رسوله اللہ فتحة له ابواب الجنت السمانیت تم میں سے جس نے وزو بنایا لیجئے تم میں سے جس نے وزو بنایا فیحسن الوزو اور اچھی طریقے سے وزو بنایا ایک تو ہوتا ہے وزو بنانا اور ایک ہوتا ہے اچھی طریقے سے وزو بنانا وزو بنانا کیا ہے جیسے بحار میں ایک جگہ ہم جلسہ میں گئے تو جو ٹوٹیا لگی مسجد میں جو لگے ہوئے تھے وہاں پیٹھ کر میں وزو بنا رہا تھا جماعت کھڑی تھی بحاری کا ایک آدمی بشارہ آیا اسی گاؤں کا اور میرے پاس آ کر بیٹھ گئے اور ہم سے پوچھتا ہے کہ مولانا صاحب ہمیں کتنی رکات ہو گئی ہم نے کہا شاید دو ہو گئی یہ دو بچی ہیں یہ دو ہو گئی کہاں اب دیکھئے اس کی وزو کی جو اللہ اس کو دونوں مل گئی اور میں جب تک وزو بنا کے پہنچا تو میری ایک اور چھوٹ گئی بیٹھا دو نکل چکی جی دو رہ گئی تھی پوچھا کتنی مولانا کتنی ہو گئی ہم نے کہا دو ہو گئی شاید دو رہ گئی اس نے اتنی جلدی وزو بنایا کہ جو رہ گئی تھی وہ دونوں مل گئی اب اللہ بہتر جانے کہ اس نے وزو بنایا کہ کیا کیا یہ تو یہ وزو نہیں کون سا وزو بنانے والے کو جنت مل رہی ہے وزو سیکھئے کیا ہے فیحسن الوزو اچھی طریقے سے وزو بنا اچھی طریقے سے وزو کیا ہے آپ ایک چلو پانی لیجئے جیسے نل پر بیٹھے تب بھی ٹوٹی کھولیے پانی لیجئے ٹوٹی بند کر دیجئے پانی زیادہ زائے نہ ہو دو مد پانی میں اللہ کے رسول وزو بنا لیتے تھے چار مد کا ایک سا ہوتا ہے چار مد کا ایک سا ہوتا ہے اور ایک سا ڈھائی کلو کا ہوتا ہے کتنے کا ڈھائی کلو کا یعنی ڈھائی لیٹر میں کا آدھا کرو تو کتنا ہوا ڈھائی کلو یہ چار مد ہے چار مد کا ایک سا اور ایک سا کتنے کا ہوتا ہے ڈھائی کلو کا تو آدھا سا یعنی چار مد سے دو مد تو آدھا سا یعنی ڈھائی کلو کا آدھا کریے تو کتنا ہوا سوا سوا لیٹر پانی میں اللہ کے رسول وزو بنا لیتے تھے سن لیجئے یہ کہ بلٹی بھر کر وزو بنانے والو وزو بنانے کا سواب تو ملے گا لیکن ایک بلٹی پانی جو خرش کر دی اس کا گناہ بھی پڑے گا تو بچو گے نہیں سوچئے دو سا ڈھائی دونی پانچ پانچ لیٹر کی ایک کٹی میں اللہ کے رسول غسل کر لیا کرتے تھے پورا نہا لیا کرتے تھے اور وہ بھی غسل جنابت ناپاکی والا غسل کر لیتے تھے مولانا صاحب اتنے میں تو ہمارے پیر بھی نہیں دھولیں گے غسل کھانے میں جاتے ہی پہلے ہم ٹوٹی کھل کے اپنا باثروم صاف کرتے اتنا پانی تو ہم غسل کھانے کو صاف کرنے میں لگا دیتے ہیں ایک ایک چیز کا حساب ہوگا پانی کی قدر ان سے پوچھو جس ملکوں میں پانی بڑی مشکل سے ملتا ہے ان سے پوچھو پانی کی قدر ان سے پوچھو اور راجستان کے علاقے میں جہاں گرمی بہت پڑتی ہے اور ریگستانی علاقہ ہے ان لوگوں سے پوچھو پہاڑی علاقوں پر جہاں پانی پہنچتا نہیں ہے ان سے پوچھو پانی کی قدر پھر ریگستانی جہاں گرمی